دوستو جنگے بدر اور جنگے اہد کے بعد میں اللہ کے کرم سے مسلمان بہت مضبوط ہو گئے تھے وہی پر جو دوسری طرف جو کفار کے لوگ تھے جو مشریک لوگ تھے وہ کمزور ہونے لگے تھے اسی لیے وہ چاہتے تھے کہ کسی بھی طرح سے مسلمانوں کے وجود کو ختم کیا جائے اسی لیے ابو سفیان اور اس وقت کے عرب کے بڑے بڑے بہادور آپس میں مل گئے ان میں عرب کا ایک بہت بڑا پہلوان بھی شامل تھا جس کا نام عمر بن مرحب تھا جس نے سیکڑو جنگے لڑی تھی وہ اپنے ایک ہاتھ میں اونٹنی کے بچے کو پکڑتا تھا اور دوسرے ہاتھ سے ہزاروں کے لشکر کو کاٹتا تھا پھر جنوری چھے سو ستائیس اسوی میں ان تمام مشریکوں نے مل کر مدینے کی طرف بڑھنا شروع کر دیا اس بات کا علم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا تو آپ نے اپنے تمام اصحاب کو بلایا اور فرمانے لگے کہ ایک طرف عرب کے سارے مشریک اور کفار ہے وہی پر دوسری طرف ہم اتنے سے مسلمان ہیں بس اب اللہ کی طرف سے اب فیصلہ ہوگا کہ حق اور باطل کیا ہے سارے اصحاب یہ سوچتے رہے کہ اتنے بڑی فوج کو ہم مقابلہ کیسے کر پائیں گے اتنے میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ ہمارے مدینے کو تین طرف سے پہاڑوں نے گھیر رکھا ہے اور صرف ایک طرف سے آنے جانے کا راستہ بنا ہوا ہے اگر ہم اس راستے پر ایک بڑا سا گڑھا خود دیتے ہیں تو پھر کوئی کفار کھولے طور پر مدینہ پر حملہ نہیں کر سکیں گے اس بات کو سب نے بہتر سمجھا اور پھر سب لوگ خندک خودنے میں لگے پھر چھے دنوں تک تمام مسلمان لگاتار گڑھا خودتے رہے بل آخر مدینہ کی حفاظت کے لیے ساڑھے پانچ کلومیٹر لمبی ساڑھے چار میٹر گہری اور نو میٹر چوڑی ایک خندک خودی گئی پھر جیسے ہی ابو سفیان عمر بن مرحب اور عرب کے بڑے بڑے بہادور مدینے کے قریب آئے تو انہوں نے دیکھا کہ مدینے کے بہار ایک بہت بڑی خندک خودی ہوئی ہے یہ دیکھ کر وہ حیران ہوئے اور سوچنے لگے ان لوگوں نے آخر اتنی بڑی خندک خودی کیسے ہے اور اب ہم مدینے پر حملہ کیسے کریں گے اس کے بعد یہ چھے ہفتوں تک مدینے سے باہر بیٹے رہے پھر عمر بن مرحب نے کہا کہ یہ تو میری توہین ہے اتنا کہتے ہوئے اس نے اپنے گھوڑے کو خندک میں اتار دیا اور جیسے جیسے کر کے اس نے خندک کو پاہ کیا اور مدینہ میں پہنچ گیا پھر چیخ چیخ کر کہنے لگا اے مسلمانوں جھوٹے خدا کے دعوے کرنے والو اگر ہمت ہے تو آ کر مجھ سے لڑو یا پھر میرے ہاتھوں مر جاؤ یہ سن کر سارے مسلمانوں نے اپنی نظریں جھکا لی اور خاموش ہو گئے اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اجازت دیجئے میں جاؤں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی بیٹھ جاؤ تمہیں پتا بھی ہے سامنے کون ہے سامنے عمر ہے تم اس سے ٹکر نہیں دے سکوگے تم اس کے ٹکر کے نہیں ہو ابھی تمہاری عمر بھی کم ہے اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر صرف دیئیس سال کی تھی پھر عمر بن مرحب چیخ کر کہنے لگا اے مسلمانوں کدھر ہے تمہاری جنت جس کا تم دعویٰ کرتے ہو کہتے ہو کہ شہید ہوں گے تو جنت میں جائیں گے یہاں پر کوئی نہیں ہے جو تمہاری جنت کا شوقین ہو مسلمانوں میں بڑے بہدور اور پہلوان بھی بیٹے ہوئے تھے جن میں عمرت الحاجے سے بہدور بھی تھے مگر سب کے سب خاموش ہو گئے اتنے میں حضرت علی پھر سے اٹھے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اجازت دیجئے اس ظالم کا میں مو بند کروں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے کہنے لگے اے علی بیٹھ جاؤ تمہیں دکھتا نہیں سامنے عمر ہے پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو اس کافر کا مو بند کرائے گا تو یہ سن کر سب نے اپنی اپنی نظریں جھکا لی اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے عمر بن مرحب ہے جو ایک ہاتھ میں اونٹنی کے بچے کو پکڑتا ہے اور ایک ہاتھ سے ہزاروں کے لشکروں کو کاٹتا ہے اس ظالم سے کون لڑے گا اتنے میں حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم انہوں نے تیسری مرتبہ اپنا ہاتھ اٹھایا اور کہنے لگے اے میرے آقا مجھے آپ اجازت دے میں اس کافر کا مو بند کروں گا تو تیسری مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو جانے کی اجازت دے دی اجازت ملتے ہی حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم ایک ہاتھ میں ڈھال اور ایک ہاتھ میں تلوار لے کر عمر بن مرحب کے سامنے پہنچ گئے عمر بن مرحب کا پورا جسم لوہے سے ڈھکا ہوا ہوتا تھا یعنی کہ اس کے کپڑے پورے لوہے سے بنے ہوئے ہوتے تھے یہاں تک کہ اس کی ٹوپی بھی لوہے کی ہوتی تھی مرحب اپنے سامنے حضرت علی کو دیکھ کر کہنے لگا کہ تم کون ہو اور یہاں پر کیوں مرنے آئے ہو تو یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں حیدر کررار ہوں میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے دوستو حیدر کہا جاتا ہے ایک ماہیر شیر کو اور کررار کہا جاتا ہے پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والے کو اسی لیے آپ کا لقب حیدر کررار تھا یعنی پلٹ پلٹ کر وار کرنے والا شیر عمر بن مرحب پھر سے کہنے لگا جیسے تو آیا ہے ویسے ہی واپس چلا جا میں بچے کو مارنا نہیں چاہتا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مگر میں تو تجھے مارنا چاہتا ہو تو یہ سن کر اس کو گصہ چڑ گیا اور اس نے آگے بڑھ کر وار کر دیا حضرت علی نے اس کے وار کو اپنی ڈھال پر روکا پھر اس نے آپ پر تین وار کیے آپ نے اس کے تینوں ہی واروں کو روک لیا پھر اس نے حضرت علی پر ایک زوردار وار کیا جسے آپ کی ڈھال کے دو تکڑے ہو گئے اور اس کی تلوار جا کر آپ کے کندھے پر لگی یعنی کہ آپ کا کندھا زدوی ہو گیا اب حضرت علی حیدر کررار بنے یعنی کہ پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والے بنے تلوار کیا جس نے مرحب کی ڈھال کو توڑ دیا پھر آپ کی تلوار جا کر سیدھا مرحب کے کندھے پر لگی مرحب کے لوہے کے کپڑوں کو چیر دی ہوئی آپ کی تلوار اوپر سے لے کر نیچے تک آگی یعنی کہ آپ کی تلوار نے جسم کو دو حصوں میں چیر دیا پھر اس کی لاش پر اپنا پاو رکھ کر کہنے لگے تو مجھ سے کیا مقابلہ کرے گا تو ہے پتھر کا پجاری اور میں ہوں رب محمد کا گلام دوست دوست کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ صحبہ کرام کے ساتھ یہودیوں کے بڑے کیلے پر پہنچے یہودی اس کیلے میں رہ کر مسلمانوں کے خلاف ساجیز رچہ کرتے تھے آپ کا کافلہ یہودیوں کے کیلے کے پاس سات دنوں تک رکا رہا صبحہ لڑائی ہوتی اور شام کو ختم ہو جاتی لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا تھا یہ دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دن اپنے سارے اصحاب کو جمع کیا اور ارشاد فرمایا کہ کل کی صبحہ میں یہ اسلامی پرچم اس کے ہاتھ میں دوں گا جسے اللہ اور اللہ کے رسول خوب محبت کرتے ہیں اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے خوب محبت کرتا ہے یہ سن کر سارے صحبہ اکرام رضا اللہ تعالی انہو رات بھر سو نہ سکے وہ اسی سوچ میں تھے کہ صبح یہ اسلامی پرچم کس کے ہاتھوں میں ہوگا اس کے بعد صبح ہوئی سب کے سب جمع ہوئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع پر ایک نظر ڈالی آپ کو اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر نہیں آئے تو یہ دیکھ کر آپ نے پوچھا کہ علی کہا ہے ان میں سے کسی نے کہا یا رسول اللہ علی کی آنکھوں میں جلن ہو رہی ہے وہ بیمار ہے یہ سن کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کو بلاؤ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حالت میں رسول خدا کے پاس آئے اس وقت آپ کو تیز بخار تھا یہ دیکھ کر اللہ کے نبی نے اپنا لعاب مبارک حضرت علی کے آنکھوں پر لگایا اور پھر اسلامی چھنڈا حضرت علی کے ہاتھوں میں تھما دیا اور فرمانے لگے اے علی جاؤ اللہ اور اس کے رسول تمہارے ہاتھ فتح رکھے دوستو اس کے بعد حضرت علی اسی حالت میں اسلامی چھنڈا لے کر یہودیوں کے قلعے کی طرف چل دیتے ہیں صحبائے کرام رضی اللہ تعالی آنہو جب حضرت علی کو دیکھتے ہیں تو ان میں بھی جوش بھراتا ہے حضرت علی جیسے ہی یہودیوں کے قلعے کے پاس پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ اس قلعے کا جو مین دروازہ ہے وہ بہت بڑا ہے وہ بند ہے جس کو ستر لوگ مل کر بند کیا کرتے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی آنہو نے پھر ایک ہاتھ سے تلوار چلانا شروع کر دی اور ایک ہاتھ سے اس دروازے کو ہلایا اور اکھاڑ لیا اور صحبائے کرام سے کہنے لگے کہ آپ سب قلعے کے اندر داخل ہو جاؤ پھر حضرت علی ایک ہاتھ سے اس وقت تک دروازے کو اٹھائے رکھا جب تک کہ تقریباً چھ سو صحبائے کرام قلعے کے اندر داخل نہ ہوئے پھر جب سارے صحبائے کرام قلعے کے اندر داخل ہو گئے تو پھر حضرت علی نے اس دروازے کو اتنی زور سے دور فیکا کہ وہ کئی غز دور جا کر گرا تو دوستو جس کی طاقت ستر لوگوں کے برابر تھی وہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو تھے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو گئے